موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ آج 31 دسمبر 2021 اس سال کا آخری دن تو دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان نے خارجہ محاص پر کیا کھویا اور کیا پایا کیا کامیابیاں ہمیں ملیں اور کہاں کہاں ہمیں خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس سے پہلے کہ میں اپنا تجزیہ شروع کروں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیی کہ خارجہ امور میں جو اہداف ہوتے ہیں ان کو آپ یا کامیابیاں ہوتی ہیں یا ناکامیاں ہوتی ہیں ان کو سالوں میں تقصیم نہیں کر سکتے یہ ایک تسلسل ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ واقعات حالات کچھ اختامات ایسے لے لی جاتے ہیں جن سے آپ تبھی اپنے اہداف سے خارجہ فالیسی کے اہداف سے دور ہو جاتے ہیں یا منزل کے قریب ہو جاتے ہیں تو اسی پیرائے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا دوہزار اکیس میں سب سے پہلے خطے میں دیکھ لیتے ہیں اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم جمع اور کشمیر کے معلے میں بھارت پہ کوئی خاص پریشر نہیں ڈال سکے بھارت اسی زد کے ساتھ اپنی جو اس کی ایک پولیسی ہے اس پہ گامزن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرح گامزن رہے گا اگر ہم کچھ اور عرصہ بھارت کے کوئی پریشر ڈال میں اگر ہم ناکام رہے تو اس حوالے سے مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہمیں مطمئن کر سکے کہ واقعی پاکستان کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹیجی ہے کوئی مربوط حکمت عملی ہے جس کو پرسو کر کے کشمیر کے معاملے میں کچھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گھرمڑ میں ایک استحراب سا ہے حکومتی حلقوں میں بلکہ ہمارے وزیراعظم نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں اگر بھارت پانچ آگست دوہزار انیس کی صورتحال میں نہیں جا سکتا تو ہمیں کم از کم ایک روڈ میپ ہی دے دیجئے اس روڈ میپ ہی کو سامنے رکھ کے ہم بھارت سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیں گے دوسری طرح ہماری ایکنومک آڈینیشن کانسل نے بھی کیبینٹ کو پروپوس کیا کہ بھارت سے یہی تیریف لائنز ہمیں امپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس قسم کا استحراب پہ چینی نظر آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک پیشنٹ ڈپراموسی ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ اس کو نقصان پہنچا اور بھارت کو یہ سگنلز ملے کہ شاید پاکستان نے اب تسلیم کری لیا ہے جو نئے اسٹیٹس کو بھارت نے دیا ہے پانچ اگرس دو ہزار انیس کو دوسری طرف ہم نے پچیس فربری دو ہزار اکیس کو ایک سیس فائر ایگریمنٹ بھی کر لیا وہ بیک چینل آپ اسے ڈپراموسی کہیں ہیں بیک چینل انٹریکشن کہیں اور اس لوسی پہ اور یہ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار پاندرہ نے ہم نے فارمل پروپوزل دی تھی بھارت کو لیکن اس وقت اس نے وہ ریجیٹ کر دی تھی لیکن اب چونکہ چائنہ سے اس کو پریشر تھا آہ ایسٹرن لڈاکھ وغیرہ میں آہ پچھلے سال ہم جانتے ہیں آہ اسکرمشز بھی ہوئے جس میں کافی بھارتی فوجی مارے بھی گئے تھے تو آہ اس لیے بھارت نے فوراں اس کو تسلیم کیا اور یہ ایکریمنٹ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ سلائٹلی ایل ٹائم تھا آہ خاص طور پہ جمہور بہتر ہوتا بہرحال جمعور کشمیر کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہمیں کامیابی ملی ہے اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو ہمارے ہم نے جو اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی آہ اور اس سے جو تاثر ملا وہی ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے آہ پڑا ایمپیشنٹ ہو گیا ہے اور بھارت سے تعلقات کو بحال کرنا چاہتا ہے جہاں تاہ وانستان کا تعلق ہے آہ وانستان نے پندرہ آگست آہ کو طالبان نے آہ کنٹرول سنبھا لیا آہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے شاید ہمی ہمی جو تھا اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ اتنا جلدی اور بغیر خون خرابے کے ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک فیسیلیٹیٹ کیا طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کو تو ہمیں کم از کم امریکہ کے ساتھ تو یہ یک اور کچھ ممالک کے ساتھ آہ اس بات پہ تو اتفاق ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو کس طرح ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید آہ اسپیکٹ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا آہ چونکہ امریکہ کو تو اس بات کا حساس تھا کہ طالبان آ جائیں گے ہمیں تھابن بھی تھا اس بات کا ادراک کہ طالبان آ جائیں گے لیکن شاید یہ ہم اندازہ نہیں لگا پائے کہ اتنی جلدی آ جائیں گے اور اشراونی قابل سے بھاگ جائیں گے تو اب ایک نئی صورتحال بنی ہے اور ہمیں کس طرح ڈیل کرنا ہے ساری سیچویشن سے یہ اب دیکھنے والی بات ہے لیکن دوسری طرف ہمیں جو سب سے میں سمجھتا ہوں اس سال کی سب سے بڑی کامیابی تھی وہ تو او آئی سی کی جو فورنر منسٹر جو غیر معمولی یہاں پہ سیشن ہوا اسلامباد میں بڑے کم وقت میں ہم نے بہت سے فورنر منسٹرز یہاں پہ آئے اچھی کانفرنس رہی اور جو اس کا ایک آبجیکٹیو تھا انسانی بہران سے اغوانستان کو نکالنا اس حوالے سے اچھی ریزولوشن بھی آگئی اب دیکھتے ہیں کہ کتنے افیکٹیولی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو طالبان اور پھر طالبان کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ آ کس طرح آگے چلتی ہے یہ ساری چیزیں بگلے سال تک پتہ لگیں گی میں ابھی نہیں کہتا کہ کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی کیونکہ ایک پروسس ہے لیکن اس اس حوالے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ سے صحیح معنوں میں نیگوشیئیٹ کرنا چاہیے تھا ایک کم از کم ایک میوچل انڈرسٹیننگ کر لینی چاہیے تھی لیکن وہ اب ابتہ نہیں ہو سکی دوسری طرف بینگلہ دیش کے ساتھ انشیٹیو لیے گئے لیکن کوئی خاص اس میں بھی ہمیں مزید کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ محسوس ہو کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تک سار سمیٹ کا تعلق ہے وہ دو ہزار سولہ میں پاکستان میں ہونی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہو سکی لیکن ہمیں اس کے بارے میں ان پیشنٹ نہیں ہونا چاہیے سار سمیٹ ہو بھی گئی اگر اسلام آباب میں تو اس سے نکلیا کچھ نہیں جو ہمارے معاملات ہیں بھارت کے ساتھ یا کشمیر پہ جو حالات ہیں تو اس لیے ہمیں اس کی زیادہ اس پہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں خواہش ہے کہ جلد از جلد ہو جائے اور جو بھارت کے ساتھ ایک آئیس ہے وہ بریک ہو جائے جس قدر جلدی تو بہتر ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اگر ہم کمپرومائزز کر رہے ہیں جمہور کشمیر پہ تو شاید یہ مناسب نہ ہو دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نویت تو اس طرح ہی ہے جب سے پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں آہ اس سال کے شروع میں اس وقت سے ایک سرد محری سی ہے گو کہ ہمیں آہ پچھلے آہ بلکہ اس مہینے ہی دسمبر میں ہی جو آہ ڈیموکرسی سمیٹ ہوئی اس میں ہمیں بلایا گیا لیکن آہ وہ اس کیونکہ اور ہم نے بجا طور پر اس کو آہ ایکسیپ نہیں کیا اس دعوت نامے کو کیونکہ بہارل آہ ہم آہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم آہ جو ہے چین کے خلاف کسی ایسے محاذ میں شامل ہو رہے ہیں اور چونکہ وہاں تائیوان بھی تھا اور پھر ہمیں جو ہے پرائم نیسٹر موڈی کو تو بقاعدہ پرنری میں خطاب کرنے کی دعوت دی گئی لیکن ہمیں شاید بہت تین دو تین منٹ دیئے گئے خطاب کے لیے تو وہ پھر بات بنتی نہیں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دینی چاہیے اور آہ اس کے لیے ایک آہ میں امید کرتا ہوں اگلے سال کچھ بہتری ہمیں نظر آئے گی لیکن اس سال آہ تو ہمیں نگا گئے ابھی بھی سرد مہری باگتی ہے آہ دوسری طرف چائنہ کے ساتھ بھی معاملات کچھ آہ ہیں تو ہماری اسٹریٹیجک پارٹنرشپ لیکن کبھی کبھی ایسے معاملات تو حالات آ جاتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ سی پیک شاید آہ سنسروی کا شکار ہو گیا ہے پھر پریزیڈنٹ شی جنگپنگ بھی پاکستان نہیں آئے ان کا دین سال سے دورہ التوا کا شکار ہے آہ تو وہ بھی اس سال نہیں ہو سکا امید کرتے ہیں کہ اگلے سال وہ آئیں گے تاکہ کچھ معاملات آگے چلیں رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گھنجوشی صحیح معنوں میں ایک پروسس تو ہے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ رشیہ فوراں ہماری طرف جتنے بھی معاملات ہیں یا بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھول کر ہمارے ساتھ انگیجمنٹ کرے گا لیکن بھارا سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھتا ہوں کہ رشیہ کے ساتھ معاملات جاری ہیں یہ الگ بات ہے کہ صدر پورٹین ابھی تک پاکستان نہیں آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا سال کچھ بہتر ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات نئی حکومت مہا پہ آئی ہے صدر ابراہیم رئیسی آئے ہیں ان کے فورن منسٹر و آئی سی کانفرنس میں تو آئے تھے تو لیٹس ہو کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے اغوانستان پہ ہم دوسرے سے کو آپریٹ بھی کریں گے اسی طرح سینٹرلیشن ریپبلک کے ساتھ یہ علاقے ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے اب حامل ہو گئے ہیں اور اغوانستان میں اگر صورتحال ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے بہت سی اپرچونٹیز ہیں نہ صرف اغوانستان میں بلکہ سینٹرلیشن ریپبلکس میں جہاں تک ہماری اوور آل اکنومک ڈپلوموسی کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی خاص کامیابیاں ملی ہیں اس سال یا کوئی ہم انویسمنٹ لے کر آئے ہیں ہماری ایکسپورٹس آہ کچھ تھوڑی بہت بڑی ہوں گی لیکن کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتا اس کی چلیں انٹرنل آہ ریزنز بھی ہیں لیکن آہ جو ہے اکنومک ڈپلوموسی میں جو ہمارا ایک آہ ایمفیسز ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آیا آہ باتیں تو ہوتی رہیں اسٹیٹمنٹ بھی اچھے چیز ہوتی رہیں لیکن آہ اس سے کام بڑھتا نہیں آگئے تو اکنومک فرنٹ پہ کوئی خاص بات نظر نہیں آئی اب معاملہ یہی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے آہ کچھ آہ سفارت کاری میں آہ پروپلمز ہوئے اور کسی حد تک یقیناً آہ کوویڈ نے کانٹریبیوٹ بھی کیا لیکن کوسچن یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس آہ short to mid mid to long term ایک ایسا plan of action ہے foreign policy میں جس کے تحت ہم چل رہے ہیں جہاں کشمیر کا تعلق ہے خاص طور پہ بھارک کے ساتھ تعلقات اغوانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اور چین کے ساتھ تعلقات آہ ان یہ چار جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ determine کریں گی اور اگلا سال اگر ہمیں پریزیڈنٹ شی جنگپنگ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اس سے ایک آہ ایک جو ہے چاہیے push تعلقات کو political level بھی وہ ملے گی اور پھر سی پیک میں اگر وہ تھوڑا slow down ہو گیا تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو تیز کیا جائے کیونکہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے آہ باقی جو معاملات ہیں بیسے ہی ہیں کوئی خاص میں سمجھتا نہیں کہ ہمیں آہ کامیابیاں ہوئیں یا ناکامیاں لیکن یہ ہے کہ امید کی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم تھوڑا سا اپنے جو ہمارا ہمارے اعداف تھے ان سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور آہ کامیابیوں کی بجاہ ہمیں تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ set back کہیں نہ کہیں ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم بھارت میں صحیح معنی میں pressure build نہیں کر پائے اغوانستان میں جو اس وقت طالبان کی حکومت آئی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اغوانستان پہلی دفعہ ہے کہ پورا اغوانستان میں ایک حکومت کا کنٹرول ہے تو یہ ایک positive development ہے لیکن بھارل طالبان کے ساتھ deal کرنا آسان بھی نہیں ہے ان کا اپنا ایک world view ہے ان کا اپنا ایک جو ہے اسلام کے بارے میں اپنا ایک view ہے تو وہ ایک مشکل تو ہے لیکن ہمیں بھارل یہ چیزیں تو پہلے ہمیں طالبان کے ساتھ discuss بھی کرنی چاہیے تھیں اگر اور ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ کہ ہم کس طرح سارے معاملات کو deal کریں گے ہمارا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم بس ایک قدم لیتے ہیں دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر خیال آتا ہے اور ہم بنیادی طور پر reactive mode میں چلتے ہیں اس سے اگر ہم کسی طور چھٹکارہ حاصل کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں خارجہ موڈ پہ بے شمار کامیابیاں مل سکتی ہیں لیکن چونکہ ہم اس mode سے نہیں نکل پاتے reactive mode سے خود initiative لیں کچھ معاملات کو آگے بڑھائیں تو کوئی وجہ نہیں اور patient diplomacy کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارا سارا چونکہ زور ہوتا ہے statements میں اور یہ آئیس حکومت کی بات نہیں ہے پہلی کہ بھی یہی حال تھے تو statements پہ کوئی ہماری صحیح strategic objectives ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے اس لیے ہم جو ہے بس fits and dis episodically چلتے ہیں تو اس سے اگر ہماری جان چھوٹ جائے تو کیا ہی اچھا ہو لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن بھارا یہ کوچھ چند چیزیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا میری دعا ہے کہ دو ہزار بائی سب سب کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے prosperity لے کر آئے اور آپ کے لیے مزید خوشیاں لے کر آئے اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی